بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین سلطنت عثمانیہ کے جانشین نے چند ٹکوں میں اپنا سودا کر دیا جہاں ناظرین ترکی کے صدر رجب طیب ردوان نے پہلے تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی لیکن اب ناظرین شام میں جو بشار الاسد کی حکومت ہے جو مضاحمت کو طاقت فراہم کر رہی تھی جو لبنان کو جو حماس کو اسلحہ اور گولہ باروت فراہم کر رہی تھی ناظرین اس کے خلاف دہشت گردوں کی مدد کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈرون اٹیک شروع کر دیا ہے شامی ٹھکانوں کے پر بیس گاؤں ناظرین قبضے میں دہشت گردوں نے لے لیا ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور جو شام کے ساتھ بشار الاسد ہیں وہ ہنگامی دورے پر اس وقت رشیہ پہنچ گئے ہیں اس وقت ناظرین معاملات کیا چل رہے ہیں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلوگ میں شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین نے ترکی کا کردار حالیہ عرصے کے دوران بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیجے کہ کنٹروبرشل سا رہا ہے موں پہ کچھ رہا اور کردار کچھ اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ہی ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم نے تو ترکی کے ساتھ غزہ کی حمایت میں ہر قسم کی تجارت بند کر دی ہے ہم نے تو یہ کر دیا ہے یہ تو جناب غزہ والے اور لبنان والے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ان کی بھرپور مدد کریں گے نہیں تو اگلی باری ترکی کے آ جائے گی تو ناظرین اس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے لیکن اور پھر اسرائیل کی جانب سے بھی یہ بیان دیے گئے اس کے ترکی کے خلاف اب صورتحال ناظرین یہ ہوئی ہے کہ جیسے ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بند ہوئی ہے تو اس کے فوری بعد ناظرین شام کے اندر جو شامی حکومت ہے جو شامی گورنمنٹ ہے ان کی جو فوج ہے اس کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ بڑی سمپل اور بالکل واضح ہے کہ مضاہمتی محاذ جو ہے اس کی مدد ساری کی ساری وہ شام کے ذریعے کی جا رہی ہے ایران شام کے ذریعے کرتا ہے رشا شام کے ذریعے کرتا ہے اور یہ اس وقت ہے نہ امریکہ کو قبل قبول ہے اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کو اور نہ ہی ان کے سہولتکاروں کو اسی وجہ سے ناظرین جو افریقی ممالک سے اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس میں چینی زغیور بھی شامل ہیں ناظرین عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے دائش اور اس کے بعد القاعدہ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد آپ اندازہ لگائے ناظرین کہ القاعدہ کی جو دہشتگرد ہیں وہ تب تو انہیں ہوش نہیں آئی جب تک فلسطین کے اندر معاملات چل رہے ہیں تو اب انہوں نے کچھ ٹائم پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو القسام برگیڈ ہے یا حماس وہ فوری طور پر اسرائیلی قیدیوں کو رہا کریں یعنی اگر ایک بیان آیا بھی تو وہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے حوالے القاعدہ کا بیان آیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی دوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں کور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ناظرین ترکی ان تمام دہشتگرد گروپوں کو شام کے خلاف مکمل طور پر سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مکمل حمایت کے ساتھ یہ حملے ہو رہے ہیں صورتحال اس وقت یہ ہے ناظرین کے عدلب کے علاقے میں اور جو ٹاؤن آف ایلپو ہے اس کے مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے ابھی انٹرناشنل میڈیا کے اوپر جو خبر آ رہی ہے کہ بیس گاؤں جو ہیں وہ دہشتگردوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور یہ ناظرین اس وقت ترکی کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہا ہے ترکی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو اس دوران بڑی منافقت کا اظہار کرتا رہا ہے منافقت کا کردار ادا کرتا رہا ہے اپنے آپ کو تو خیر یہ جانشین کہتے ہیں جی کہ ہم خلافت عثمانیہ کے جانشین ہیں لیکن جانشین اس طرح سے چنگ ٹکوں میں اپنا سودا نہیں کرتے اپنی تجارت کے لیے وہ مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑ دیا کرتے اگر اپنے اباؤ اجداد کی روایات کو دیکھتے تو وہ ان چیزوں کو جوتے کی نوک پر رکھا کرتے تھے لیکن ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک کو اس بات کی توقع تھی کہ ترکی جو ہے وہ سٹینڈ لے گا فلسطین کے معاملے میں یا دیگر جو مسلمانوں کو امید تھی کہ اتحاد بنے گا اور ترکی اس میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ترکی ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور ناظرین ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے اب شام کی جو افواج کے اوپر حملے ہونا شروع ہے شامی فوجی ایڈوں کے اوپر اس میں ترکی کے ڈرونز کو استعمال کی احظار ہے اور ناظرین یہ سارا کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ اس کی ٹوٹل پلاننگ کی گئی تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کروائی جائے اور اس کے بعد جو ہے لبنان کو ملنے والا اسلحہ اور گولہ بارود ہے اس کے راستے بند کیے جائے حماس کے پاس جو اسلحہ گولہ بارود پہنچ رہا ہے وہ بند کیا جائے اور اس کے لیے ترکی نے ایک بار پھر اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے تو ناظرین ہو یہ رہا تھا کہ ترکی کی جانب سے کل بھی بڑا بیان دیا گیا تو بیانات کی حد تک تو ترکی کے صدر جو ہے وہ بڑے آپ کو بتایا کہ شیر ہیں اور اس کے بعد آپ نے ناظرین دیکھا کہ کس طرح سے چند دن پہلے جو انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ ہمارے جہاز تو جاتی نہیں تو اندلو جہاز ہیں ان کے اندلو اس وہ اسرائیل کی مدد کے لیے جا رہا تھا وہاں پہ ان کی تکلیف جو ہے انہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بہری جہاز جو بہت بڑا جو ہے وہ کنٹینرشپ تھا اس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تو اس کو یمنی مجاہدی نے اڑا دیا تھا اور انہوں نے وارننگ دی تھی ترکی کو کہ اگر آپ کے جہاز جو ہے مزید آئے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ناظرین اصل میں کردار ادا کیا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے تو غزر کے مسلمانوں کی بڑی مدد کی ہے مدد کیا کرنی ہے آپ نے اگر آپ نے کوئی انسانی امداد بھیجی ہے تو وہ انسانی امداد بھی جس طرح سے وہاں پہ پہنچی ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا اور اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہوتی نا تو کم از کم ترکی جو اس علاقے کے اندر بڑا مضبوط تھا اب وہ بجائے اس کے کہ وہ ظالم کے ہاتھ رکتا کم از کم اور کچھ نہیں اس کی تیل کی سپلائی بند کر دیتا اور اس کے اپنے ملک سے گزری اور اس نے جواز کہہ دیا اس نے کہہ دی کہ اس وجہ سے ہم نے تیل کی سپلائی بند نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ روٹ نہیں ہے تو اسی لیے تو وہ بلیک میل ہوتے ہیں اگر یہ بابل مندب جو بند کیا یمن نے تو اگر ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ روٹ ہوتا تو پھر ان کو تو بند کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا اب ان کو ایک بڑے لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر پریشر بلٹ کیا یمن نے اور اتنے ٹائم سے وہ یہ تمام در چیزیں برداشت کر رہے ہیں اپنے اوپر حملے بھی ان کے ہو رہے ہیں ان کے ملک کے اندر تباہی مچائی جا رہی ہے بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے لیے سمال ہونے بلے ہیں پیمپر اور جو ڈبابند خوراک ہے وہ بھی ترکی سے آ رہی ہوتی ہے جہاں تک کہ ناظرین جو سٹیل جس کے ساتھ بلٹس بنتی ہیں اور یہ جو ان کے مارٹر گولے بنتے ہیں ان کے جو شل بنتے ہیں اس کی جو سٹیل ہے خاص قسم کی وہ بھی ترکی سے اسرائیل کو پہنچتے رہی ہے غزہ جنگ کے دوران تو یہ ناظرین کے داردار کیا جا رہا ہے اب ناظرین جو بشار والدست ہیں وہ ہنگامی دورے پر ان حالات میں پہنچے ہیں اس میں رشیہ میں روس کے ساتھ اور ولاد میر پٹن کے ساتھ ان کی اور افیشلز کے ساتھ ایک اہم ترین ملاقات ہے اس وقت ناظرین سکھوئی تیارے جو ہیں وہ عدلب کے اندر اور جو ٹاؤن آف فلیپو کا ایریا جس کے اوپر یہ جو دہشت گردوں نے قبضہ کیا اس کا قبضہ کو چھڑوانے کے لیے اٹیکس کر رہے ہیں سکھوئی تیارے حملے میں استعمال کیے جارہے ہیں شامی ایر فورس اور ان کی جانب سے حملے کیے جارہے ہیں بڑی تعداد میں دونوں جانبی ناظرین کیجولیٹیز ہو رہی ہیں بتایا جی جا رہا ہے کہ ابھی جو حملہ کیا ہے رشیہ اور شامی فورس نے تھوڑی دیر پہلے اس میں کم از کم دو سو دہشت گرد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی بھی ہے تو اس وقت شامی فورس جو ہیں وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہیں لیکن ناظرین جو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا براہراست کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنے تمام طرح وہ کمیوں کی طرح دہشت گرد ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی باپ کی سلامتی کو خطرہ ہے تو بلکل ان کا باپ یہ ہے اس کی سلامتی کو خطرہ ہے تو یہ کیسے نہ کھڑے ہو اگر یہی انہوں نے غیرت دکھائی ہوتی اس کے لیے غزہ کے لیے یا پھر لبنان کے لیے تو پھر پتا چلتا کہ ان کے اندر کوئی ضرورتی برابر مسلمانی بھی ہے لیکن ناظرین دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہوتا ان کا عقیدہ سے صرف پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ ان کو دیتے جاؤ اس کا تماشا اور ناش ان کا دیکھتے جاؤ یہ ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں رشیہ اب ناظرین کچھ اہم ترین سٹیپ لے سکتا ہے شام کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا محاذ ناظرین کھلنے والا ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے ممالک جو ہے شامل ہوں گے اس وقت بھی ناٹو ممالک کا جو اسلاح اور گولہ بارود ترکی کے پاس تھا وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں شام کے خلاف یہ ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس